ہمارے بھائی فردین بھائی سے ملاقات کرنے کے لئے ہسپیڈل پہنچے ہسپنٹ ہسپیڈل جو ان کے لگاتار پانچ آپریشنز تھے جو ہم لگاتار آپ کو اپڈیٹ دیتے رہے اپڈیٹ دیتے رہے خاص مقصد یہ رہا کہ بار بار آپ ان کو دعاوں میں یاد کرتے رہے دعا کرتے رہے ان کے حق میں خوب دعا کرتے رہے تاکہ ان کے سیجل سے زیادہ اچھی ہو جائے تو الحمدللہ جتنے بھی آپریشنز جتنے بھی جنگ کہہ سکتے ہیں جو آزمائش کہہ سکتے ہیں اس میں بھائی فردین کامیاب ہوتے ہوئے آگے پہنچیں اور کامیابی ایسی ملی کے ان کا الحمدللہ ہاتھ بچ چکا ہے اور ہاتھ جو ہے کام بھی کر رہا ہے جو میڈیکل جو علاج ہوا ہے وہ ہمارے علی بھی ایکسپلین کریں گے اس سے پہلے میں ہمارے فردین بھائی سے بھی بات کرانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں نا بار بار آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی ہسپلل کو تو آنی سکتا حالات اتنے صحیح نہیں ہیں تو ایک ویڈیو کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں جن لوگوں نے آپ کے اخوے دعائے کی ہیں جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ جاننے والے بن گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سبی لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لئے اتنا سارا وقت دیا ٹائم دیا مدد کی اور شاد بھئی ان کی ٹیم کو بھی دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے میرے لئے تاؤن کیا دعا کیا ان کے سب کے لئے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو جل سے جل مکمل اور کامل صحت دے گا شفا دے گا لائل ہمانیٹی ٹرسٹ انشاءاللہ صدا انسانیت کے لئے کھڑا تھا کھڑا ہے کھڑا رہے گا آگے بھی انسانیت کے تخاظے آتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے علی بھائی ڈیٹیلز اسلام علیکم و رحمت اللہ ہی ورکاتے ہوں فردین کا پانچوہ آپریشن دو دن کے پہلے ہوگا ہے اب یہ ٹویٹی ون ڈیس کا پروسس ہے ٹویٹی ون ڈیس کے پروسس کے بعد میں کئی ساکھ کیوں رہا اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی جو سرزری ہے جو ہاتھ کا جو رکھے ہیں ٹویٹی ون ڈیس کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کس حساب سے آگے کس کے علاج ہو گیا اور تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جو فکر سے فون کر رکھو بچے کی طبیعت کیسی ہے بچے کی طبیعت کیسی ہے مطلب ایک دوسری فیملی ہے آپ لوگ ایک دوسری فیملی ہیں جس میں آپ کی دعاوں اور آپ کا تعاون سب سے بڑا میجر رول ہے میں آپ سب سے شکری ادا کرنا چاہتا ہوں میں لوئل ہمینیٹی ٹرس سے تمام ٹیم لاؤنوں سے میں آپ لوگوں کا شکری ادا دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فردین بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں جو ما شاء اللہ یہ بھائی پہلے دن سے اپنے بھائی کی خدمت میں اپنے بھائی کے صحت کے لیے خدمت میں لگے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر بھائی بھائی کا ساتھ دینا باپ بیٹے کا ساتھ دینا ان کے والی صاحب کی بڑی مہنت ہے اور سپیشلی ان کے ماما ہے عمران بھائی کر کے وہ بھی لگاتا ہے ان کے لیے رشتہ دار ماما ہے اس کے باوجود بھی دن ہویا آرات کا اپنے بھانجے کے لیے مہنت کر رہے ہیں ایک رشتہ داری کا ایک ایسا مضبوط رشتہ دیکھنے کو یہاں پر ملا جو بہت بڑی بات ہے اس دور کے اندر کیونکہ سگے سگے نہیں ہو رہے ہیں کسی کے تو الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی حالات پیش آئیں رشتہ داروں کی سب سے پہلی زمیداری بن جاتی ہے کہ وہ پہلے آگے ہیں اور آگے آ کر اپنے گھر کا جو بھی ماحول ہے اسے صدا نہیں کوشش کریں تو بہرحال انشاءاللہ بھائی سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں کے سامنے خدمت کے تخاذے لے کر آتے رہیں گے اور آپ کی زمیداری اور ہماری زمیداری یہ ہے کہ لائل ہماری ڈیٹرش کا ساتھ دیکھ کر انسانیت کی خدمت کرتے رہنا تو انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی انسانیت کی خدمت آم رہے گی